آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع کے مطابق جو الفاظ دیئے اور جو تعبیر دی اور ان تعبیر میں ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اللہ کے ساتھ جوڑا بھی اور امت کی تربیت بھی فرمائی اور اس میں برکات بھی دی اس میں دنیا کے بھی فوائد دیئے اور آخرت کے بھی فوائد دیئے مسنون دعائیں ان کی ایک عملی اور بہترین شکل ہے بہترین تصویر ہے مسجد سے ہم بہر نکلتے ہیں اب جب مسجد میں داخل ہوئے تھے تو اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے یہاں پر کہہ کہ یا اللہ آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں اب فضل کیا چیز ہے اے مفسرین کی اسطلاح میں فضل معاش کو کہتے ہیں اور فضل کو فضل بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جو ما فضل عنشائین جو چیز کا بچہ ہوا ہوتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے تو اس کو فضلہ کہتے ہیں کہ وہ چیز بچ چکی ہے اپنے اس پہ چلو یہ بات میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پھر اگلی مثال دیتا ہوں اس میں کیا ہے کہ فضلہ پانی پیا اس کا جو بچ گیا وہ فضلہ ہوتا ہے اور ایسے ہی کھانے کا جو چیز بچ گیا اس کو فضل کہتے ہیں اب کیا ہے مسجد میں عبادت تھی اور مسجد سے بہر نکلا تو اللہ سے معاش پھر معاش میں اس چیز کا اقرار کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاوں میں تربیت فرمائی اس چیز کا اقرار کہ یا اللہ میں عبادت کر کے نکلا ہوں مجھے میری نوکری پہ ناز نہیں مجھے میرے عدد پہ ناز نہیں مجھے میرے ہنر پہ ناز نہیں مجھے میرے علم اور تجربے پہ ناز نہیں من فضلک آپ کے فضل کا سوال ہے کہ آپ میرے لئے معاش اور معاش میں کیا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی شخص کیونکہ اسلام صرف مسجد کا دین نہیں کہ تصور یہ ہے ایمان یہ ہے کہ مسجد میں بھی اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے مارکیٹ میں بھی اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے جو کوئی شخص اپنے بچوں کو پالنے کے لئے اور اپنے ہاتھ کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے بچانے کے لئے دو غرض ہیں اس کے لئے روزی کماتا ہے قیامت کے دن اپنی قبر سے یوں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودوی کے چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا اس میں تربیت یہ فرمائی جا رہی سوال اللہ سے ہے کہ اے اللہ جیسے آپ کی توفیق سے عبادت ہے ایسے ہی آپ کی توفیق سے معاش ہے اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہم گھروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے حاضر من فضل ربی یہ میرے اللہ کا فضل ہے اس میں میرا کوئی کردار نہیں اللہ پاک ہمیں ان سے تعلیم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی موسیقی موسیقی